ہیلو دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک اور یونیک ویڈیو لے کے آئے ہیں جس کے اندار ہم ہینڈ میٹ کی رنگ تیار کر رہے ہیں جو کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو سب سے پہلے ہم نے گولڈ لیا ہے اور اس کی ہم نے تار نکالنا شروع کر دیئے مشین سے بریق کرنے کے بعد نیکس ٹون صاحب ہم نے اس کو اس کو مزید بریق کرنا ہے ہم اس کو جتنا ہم سکے بریق کریں گے اس طور پر تاکہ ہماری جو رنگ تیار ہو رہی ہے اس میں ڈیزائن کرنے میں ہمیں آسانی ہو سکے جیسے ہم ویڈیو میں دے سکتے ہیں یہ بلکل ہی بریق ہو چکی ہے اور اب ہم نیکس اس کو جیسے رسی کے اوپر بل آتے ہیں اس طرح کے ہم نے بل دینے ہیں اگر آپ کو چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمیں موپیویشن مل سکتے ہیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے تو یہ ہماری طاہر ریڈی ہو چکی ہے بھی جیسے آپ دے سکتے ہیں ویڈیو میں اب نیکس ٹون صاحب ہم ایک فلاور تیار کر رہے ہیں رنگ کا سب سے پہلے ہم نے فلاور تیار کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں ہمارے جو پتے ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں نیکسٹ اب ہم اس کو مونکے پر لگا رہے ہیں تاکہ ہم اس کے اندر مزید ڈیزائننگ کر سکیں نیکسٹ ہم نے تار کے ذریعے اس کے بریگ بریگ پیس کٹ لیے اور اس کو گرم کر کے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ روے تیار کر لیے گولیاں تیار کر لیے جو کہ ہم اس کے اندر ڈیزائننگ کریں گے جو ہم نے پتے لگائے ہیں جیسے یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پتے تیار ہو چکے ہیں ہم نے اس کی پکائی کر لی تھی ہم کی جڑائی ہوگی کر کے اب ہم اس کو مونکے پر مزید اس کو فلاور کی شیپ دیں گے نیکسٹ ہم نے اس میں پلاسٹک پیرس ڈال دی ہے اور اب ہم اس کی پکائی کر لیں گے سارے پتوں کو آپس میں جوڑ لیں گے تو یہ ہماری جڑائی کمپلیٹ ہوگی اور یہ فلاور ہمارا اس طرح کا نکل کے آگیا ہے تو نیکسٹ ہم ہم جو رنگ کا فریم تھیار کر رہے ہیں جو ہم نے رنگ تھیار کرنی ہے اس کا فریم تھیار کریں گے پر م читام På وہ سو نیکسٹ ہمارری یہ جو فریمیں ہیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان دونوں فریم کو والٹ کر کے جوڑ لیں گے فریم جڑائے کے بعد ہم نے ان کو مومکے پر لگا لیا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر مزید ڈیزائننگ کر سکے مومکے پر لگانے کے بعد ہمیں اب اس کے سائیڈوں میں مزید تار لگائیں گے جو کہ اس کی مضبطتی میں مزید اضافہ کر دے گی تاروں کو لگانے کے بعد اسی طرح ہم نے تار کے ذریعے چھوٹے چھوٹے یہ پیس کٹ لیں اور اس کے بعد ہم اس کو گرم کر کے اس کی گولیاں تیار کر لیں گے تاکہ ہم مزید اس میں رنگ کے اندر ڈیزائننگ کر سکیں یہ ہماری گولیاں تیار ہو چکی ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ ویڈیو میں ہم اس کی مزید ڈیزائننگ کر رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے گولیوں کا کام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم نیکسٹ جونس ہے اس کے اندر جو ہم نے تار کو بل دیئے تھے رسی کی طرح اب ہم اسے کاٹ کے اس کے ذریعے مزید ڈیزائننگ کریں گے اس کے اندر تاکہ رنگ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو سکے سو یہ ڈیزائننگ اب ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب آپ دے سکتے ہیں یہ فلاور اس طرح کی سیٹنگ آئے گی فلاور بھی اب جو خالی جگہ بیچ میں موجود ہیں ہم مزید ادار رہی ہے ڈیزائننگ کریں گے موسیقی موسیقی یہ خالی جگہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہم فلاور کو اس کے اوپر لگا دیں گے اور جیسے ہم ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ رنگ کی خوبصورتی میں کتنا ازادہ ہو چکا ہے تو نیکسٹ جونس ہے اب ہم اس کے سائیڈوں میں بھی ڈیزائنگ کریں گے ہم اس کے سائیڈوں میں بھی اگر آپ کو رنگ کی ڈیزائنگ اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے یہ جو ہماری رنگ ہے یا کیسی آپ کو لگی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب سائیڈیں اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور مزید ہم اس کے جونسی ہے تو بھرائی رہے گی وہ بھی کمپلیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہم اس کی جڑائی کریں گے موسیقا تو یہ ہماری رنگ اب ریڈی ہو چکی ہے نیکسٹ ہم جو ہے اس کے اندر پلاسٹک پیارس ڈال لیں تاکہ ہم اس کی جوڑائی کر سکیں تو اب ہم اس کی جوڑائی کر رہے ہیں اس کو گیل کر رہے ہیں رنگ کو ہماری جوڑائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو رنگ کو پلاسٹک پیارس ڈالہ کر لیا اور اس کی کو پھائی کر کے اور نیکسٹ ہی ہوئے اب ہم اس کی ڈنڈی لگائیں گے ڈنڈی ایک سیٹ سے پکی کرنے کے بعد ہم اس کو گلائی دے دیں گے تاکہ اس کو گول کرنا آسان ہو جائے اور جو سائز ہمارے پاس آئے با ہے جس لیڈیز کا تو اس کے مطابق ہم نے سائز کو ایڈجسٹ کر کے اس کی دوسری سیٹ بھی جوڑ دیں گے سورنگ ہماری اب ریڈی ہو چکی ہے اور مزید ہم اس کو گلائی دے دیں گے سائیڈوں سے بھی نیکسٹ جو ہے اب ہم اس کی پالش وغیرہ کریں گے اس میں ڈیزیننگ کریں گے تاکہ اس رنگ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو سکے سو یہ ہماری رنگ ریڈی ہو چکی ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو یہ رنگ کیسی لگی ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو جو جو ہم گولڈ کی ڈیزیننگ تیار کرتے ہیں وہ آپ کو ملتی رہے ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو